نمسکار زیادہ پردیش اتراکھنڈ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کندن جمیار بات بھاگش و ربچناو کی سب سے پہلے کرتے ہیں جہاں پر بی جے پی کے دھمک برقرار رہی اور کانگریس کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا ہے بھاگش و ربچناو میں بھاج پاک کو ملی ہے جیت اور اس کے بعد ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ بی جے پی کے قلعے کو بھیدنا اتنا آسان نہیں ہے مگر ہار کا سواد چکی کانگریس نے اسے پرشاسن کا دروپیوگ بتایا ہے شکروبار کا دن بھاگش ور اپچناو کے لیے اتحاس بن گیا اپچناو میں بی جے پی پرتیاشی پاروٹی داس نے کانگریس پرتیاشی بسند کمار کو پچھاڑتے ہوئے دوہزار چار سو پانچ بھوٹوں سے شکست حالکہ شروعاتی روجان میں بھاجپا اور کانگریس دونوں میں کڑا مقابلہ دکھائی دیا مگر بڑھتے راؤنڈ کی گنتی سے پاروٹی داس کی جیت پکی ہو گئی اور اپچناو کے دنگل میں آخر کار کمل کھل گیا باگش ور اپچناو میں جیت کا اعلان ہونے کے ساتھ بی جے پی دفتر اور پردیش بھر سے جشن کی تصویریں سامنے آئیں دہرادون اس ستھت بی جے پی کاریالے میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر جیت کا جشن منایا گیا اس بیچ مکہ ممتری دھامی نے اپچناو کے جیت کے لیے باگش ور کی جنتہ کا دھنیواد کیا اور کہا کہ باگش ور کی جیت چندن رامداز کو شرطان جلی ہے مکہ ممتری دھامی نے کہا کہ بی جے پی چندن رامداز کے سپنوں کو پورا کرنے کا کام کرے گی سب سے پہلے تو باگش ور چھتر کی مہان جنتہ کا بھردیش سے آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بشواس لگاتار جیسے پچھلے چار چناؤں سے بھارتی جنتہ پارٹی پر بیقت کرتے رہے ہیں آثیرواد دیتے رہے ہیں اس پر پھر سے انہوں نے آثیرواد دیا ہے جو آئی اینڈی اے گڑ بندن ہے اس گڑڑ دنبن ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پرکار کے بیان دے رہے ہیں چاہے ادھے ندی ہوں چاہے پریانکہ کھڑ گے ہوں یا کوئی اور ہوں یہ اس گڑ بندن کی مانسکتہ کو درساتا ہے کہ سناتن کے پڑتی ان کی کتنی گندی سوچ ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ سناتن سارسوت ہے سناتن پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے پی جے پی میں اپچناو کی جیت کے بعد جشن کا ماحول ہے تو ہار کا سواد چکھنے کے بعد کانگریس اسے پرشاسن کا دورپیوگ بتا رہی ہے حالکہ نیتا پرتیپکش یشپال آری نے کہا کہ کانگریس نے اپچناو کو ایک جھٹتا کے ساتھ لڑا انہوں نے باگشور کی جنتہ کا آبھار جاتا ہے باگشور کی بہان جنتہ کا ہم آبھار یقت کرتے ہیں اور جس طرح سے دنبل کا سرکاری مسینڈری کا چناو آچار سنیتا کا آجپا نے دھجیاں اڑھائی اور ستہ بل دنبل کا استعمال کیا یہ ان کی جیت نہیں ہے نشی روپ سے انہوں نے لوگ پنتر کی حتیہ کی ہے باگشور اپچناو میں جنتہ کا فیصلہ اب سب کے سامنے ہے اور باگشور سیٹ کی جیت کا تاز بی جے پی کے سر پر سچ چکا ہے لیکن اس بات کو بھی درکنار نہیں کیا جا سکتا کہ بے شک جنتہ نے سرکار کے کامکاز پر مہر لگائی ہو مگر کہیں نہ کہیں بی جے پی کو سمپیتھی ووٹ کی راجنیتی کا فائدہ بھی اس بائی الیکشن میں ملا ہے کل ملا کر لبو لباو یہی ہے کہ بی جے پی کی دھمک باگشور سیٹ پر برقرار ہے تیرہ ریپورٹ زی میڈیا تو باگشور میں ایک بار پھر سے کمل کھل گیا ہے بی جے پی پرتیشری پاروطی داس نے جیت درج کی ہے انہیں دو ہزار چار سو پانچ ووٹوں سے جیت حاصل ہوئے تو بی جے پی پرتیشری پاروطی داس یاں سے جیتی ہیں دو ہزار چار سو پانچ ووٹوں سے انہیں جیت حاصل ہوئے ہیں پاروطی داس کو میں نے 33247 ووٹ اور کانگریس پرتیشوی بسند کمار کو 3842 ووٹ سے سنتوش کرنا پڑا ہے پوستل بیلٹ میں بی جے پی کو ملے 781 ووٹ کانگریس کو پوستل بیلٹ میں ملے 697 ووٹ یہاں بھی کانگریس پچھڑ گئی 1257 لوگوں نے نوٹا کا بٹن بھی دبایا تو باگشور کے گڑھ میں ایک بار پھر کمل کھڑا ہے اور بی جے پی پرتیشوی پاروتی داس اپ چنام میں وجائی ہوئی ہیں پاروتی داس کون ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل پاروتی داس جو ہے باگشور سیٹ سے بی جے پی امیدوار پہلی بار چناؤ لڑی پاروتی داس اپ چنام میں پاروتی داس کی جیت ہوئی ہے پاروتی کا کوئی راجنیت کا اتحاس نہیں ہے پاروتی داس کا پہلی بار راجنیتی میں آزمائیا انہوں نے ہاتھ سال 1991 میں پاس کی تھی انٹرمیڈیٹ کی پرائکشہ پاروٹی داز کی عمر 57 ورش ہے پاروٹی کے پاروار کا راجنیتی سے پورانہ تعلق رہا ہے حالانکہ پتی چندن رام داز چار بار یہاں سے بدھائی کرائے چندن رام داز کے ندھن سے ہی یسید خالی ہوئی تھی اور بی جے پی نے انہیں پارٹی کا پرتیشوی بنایا اور اس وجہ سے انہیں سمپتی ووٹ بھی ملے اور انہوں نے جیت حاصل کی باگشن اکچنا میں بی جے پی نے جیت درج کرتے ہوئے اپنی دھمک کو قائم رکھا ہے اور بی جے پی پرتیشوی پاروٹی داز نے دو ہزار چار سو پانچ ووٹوں سے جیت درج کیے اس کے لئے خاص بات جو اپ چناو میں دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ نوٹا کافی دیکھا گیا ایک ہزار دو سو ستاون لوگوں نے نوٹا کا بٹن دبایا